آئیے سنیے گودان بھاگ 29 نوہری ان عورتوں میں نہ تھی جو نیکی کر کے دریاں میں ڈال دیتی اس نے نیکی کی ہے تو اس کا خوب دھنڈورہ پیٹے گی اور اس سے جتنا یش مل سکتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی پانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے گی ایسے آدمی کو یش کے بدلے اپیش اور بدنامی ہی ملتی ہے نیکی نہ کرنا بدنامی کی بات نہیں اپنی اچھا نہیں ہے یا سامرتھیں نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہمیں برا نہیں کہہ سکتا مگر جب ہم نیکی کر کے اس کا احسان جتانے لگتے ہیں تو وہی جس کے ساتھ ہم نے نیکی کی تھی ہمارا شطرو ہو جاتا ہے اور ہمارے احسان کو مٹا دینا چاہتا ہے وہی نیکی اگر کرنے والے کے دل میں رہے تو نیکی ہے باہر نکل آئے تو بدی ہے نوہری چاروں اور کہتی فرتی تھی بچارہ ہوری بڑی مسئیبت میں تھا بیٹی کے بیہا کے لیے زمین رہن رکھ رہا تھا میں نے اس کی یہ دسہ دیکھی تو مجھے دے آئی دھانیا سے تو جی جلتا تھا بے رانڈ تو ہمارے گھمنڈ کے دھرتی پر پاؤں ہی نہ رکھتی بچارہ ہوری چنتا میں گھلا جاتا تھا میں نے سوچا اس سنکٹ میں اس کی کچھ مدد کر دوں ہاں خیر آدمی ہی تو آدمی کے کام آتا ہے اور ہوری تو اب کوئی گہر نہیں ہے مانو چاہے نہ مانو میں ہمارے ناتے دار ہو چکے روپے نکال کر دے دیئے نہیں لڑکی اب تک بیٹھی رہتی دھانیا بھلا یہ جیٹ کپ سننے لگی تھی روپے کھیرات میں دیئے تھے بڑی کھیرات دینے بھلی سود مہاجن بھی لے گا تم بھی لوگی احسان کہے گا دوسروں کو دیتی سود کی جگہ مول بھی گائب ہو جاتا ہم نے لیا ہے تو ہاتھ میں روپے آتے ہی ناک پر رکھ دیں گے ہم ہی تھے کہ تمہارے گھر کا بس اٹھا کے پی گئے اور کبھی مو پر نہیں لائے کوئی یہاں دوار پر کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا ہم نے تمہارا مرزاد بنا لیا تمہارے موں کی لالی رکھ لی رات کے دس بج گئے تھے ساون کی اندھیری گھٹا چھائی تھی سارے گاؤں میں اندھکار تھا ہوری نے بھوجن کر کے تمہاکھو پیا اور سونے جا رہا تھا کہ بھولا آ کر کھڑا ہو گیا ہوری نے پوچھا کیسے چلے بھولا میں تو جب اسی گاؤں میں رہنا ہے تو کیوں الگ چھوٹا سا گھر نہیں بنا لیتے گاؤں میں لوگ کیسی کیسی کچھا اڑایا کرتے ہیں کیا یہ تمہیں اچھا لگتا ہے برا نہ ماننا تم سے سمبند ہو گیا ہے اس لئے تمہاری بدنامی نہیں سنی جاتی نہیں مجھے کیا کرنا تھا دھنیا اسی سمیں لوٹے میں پانی لے کر ہوری کے سرحانے رکھنے آئی سن کر بولی دوسرا مرد ہوتا تو ایسی عورت کا سیر کٹ لیتا ہوری نے ڈانٹا کیوں بے بات کی بات کرتی ہے پانی رکھ دے اور جا سو آج تو ہی کراہ چلنے لگے تو میں دیرا سیر کٹ لوں گا کٹنے دے گی دھنیا اسے پانی کا ایک چھینٹا مار کر بولی کراہ چلی تمہاری بہن میں کیوں کراہ چلنے لگی میں تو دنیا کی بات کہتی ہوں تو مجھے گالیاں دینے لگے ہم ممیٹھا ہو گیا ہوگا عورت چاہے جس راستے جائے مرد ٹکر ٹکر دیکھتا رہے ایسے مرد کو میں مرد نہیں کہتی ہوری دل میں کٹا جاتا تھا بولا اس سے اپنا دکھ درد کہنے آیا ہوگا بھے الٹا اسی پر ٹوٹ پڑی ذرا گرم ہو کر بولا تو جو سارے دن اپنے ہی منگی کیا کرتی ہے تو میں تیرا کیا بگاڑ لیتا ہوں کچھ کہتا ہوں تو کٹنے دوڑتی ہے یہی سوچ دھنیا نے للو چپو کرنا نہ سیکھا تھا بولی عورت گھی کا گھڑا لڑکا دے گھر میں آگ لگا دے مرد سہ لے گا لیکن اس کا قرآہ چلنا کوئی مرد نہ سہے گا بولا دکھت سور میں بولا تو بہت ٹھیک ہے دنیا بیستک مجھے اس کا سیر کٹ لینا چاہیے تھا لیکن اب اتنا پورک تو نہیں رہا تو چل کر سمجھا دے میں سب کچھ کر کے ہار گیا جب عورت کو بس میں رکھنے کا بوتا نہ تھا تو سگائی کیوں کی تھی اسی چھچالے در کے لیے کیا سوچتے تھے بی آ کر تمہارے پیر دبائے گی تمہیں چلم بھر بھر پلائے گی اور جب تم بیمار پڑھو گے تو تمہاری سیوہ کرے گی تو ایسا وہی عورت کر سکتی ہے جس نے تمہارے ساتھ جوانی کا سکھ اٹھایا ہو میری سمجھ میں یہی نہیں آتا کہ تم اسے دیکھ کر لٹو کیسے ہو گئے کچھ دیکھ بھال تو کر لیا ہوتا کہ کس سواب کی ہے کس رنگ دھنگ کی ہے تم تو بھوکے سیار کی طرح ٹوٹ پڑے اب تو تمہارا دھرم یہی ہے کہ گنڈاسے سے اس کا سیر کاٹ لو فانسی ہی تو پاؤگی فانسی اس چھچالے در سے اچھی بھولا کے کھون میں کچھ سفورتی آئی بولا تو تمہاری یہی سلاح ہے دھنیاں بولی ہاں میری یہی سلاح ہے اب سو پچاس برس تو جی ہوگے نہیں سمجھ لینا اتنی ہی عمر تھی ہوری نے اب کی جور سے بھٹکارا چپ رہے بڑی آئی وہاں سے ستبنتی بن کے زبردستی چڑیا تک تو پنجرے میں رہتی نہیں ہاتھ بھی کیا رہے گا تم اسے چھوڑ دو بھولا اور سمجھ لو مر گئی اور جا کر اپنے بال بچوں میں آرام سے رہو دو روٹی کھاؤ اور رام کا نام لو جبانی کے سکھ اب کہے ویعورت چنچل ہے بدنامی اور جلن کے سوا تم اس سے کوئی سکھ نہ پاؤگے بھولا نوری کو چھوڑ دے اسمبھب نوری اس سمیہ بھی اس کی اور روش بھری آنکھوں سے تریرتی ہوئی جان پڑتی تھی لیکن نہیں بھولا اب اسے چھوڑ ہی دے گا جیسا کہہ رہی ہے اس کا پھل بھوگے آنکھوں میں آنسو آگئے بھولا ہوری بھئیہ اس عورت کے پیچھے میری جتنی سانسط ہو رہی ہے میں ہی جانتا ہوں اسی کے پیچھے کامتہ سے میری لڑائی ہوئی بڑھا پہ میں یہ داگ بھی لگنا تھا بھے لگ گیا مجھے روز تانہ دیتی ہے کہ تمہاری تو لڑکی نکل گئی میری لڑکی نکل گئی چاہے بھاگ گئی لیکن اپنے آدمے کے ساتھ پڑی تو ہے اس کے سخدک کے ساتھیں تو ہے اس کی طرح تو میں نے عورت ہی نہیں دیکھی دوسروں کے ساتھ تو ہنستی ہے مجھے دیکھا تو کپے سا موں پھولا لیا میں گریب آدمی ٹھہرا تین چار آنے روز کی مجھوری کرتا ہوں دودھ دہی مانس مچھلی ربڑی ملائک کہاں سے لاؤں بھولا یہاں سے پرتگیاں کر کے اپنے گھر گئے اب بیٹوں کے ساتھ رہیں گے بہت دھکے کھا چکے لیکن دوسرے دن پراتا کال ہوری نے دیکھا تو بھولا دولاری سہوائن کی دکان سے تمہاکھو لیے جا رہے تھے ہوری نے پکارنا اچھتنا سمجھا آسکتے میں آدمی اپنے بس میں نہیں رہتا وہاں سے آ کر دھنیا سے بولا بھولا تو ابھی وہیں ہے نوہری نے سچمو چن پر کوئی جادو کر دیا ہے دھنیا نے ناک سکوڑ کر کہا جیسی بے حیاء وہ ہے بیسا ہی بے حیاء یہ ایسے مرد کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے اب بیس ایک ہی نہ جانے کہاں گئی جنیا یہاں آئی تو اس کے پیچھے ڈنڈا لیے فیر رہے تھے عزت بگڑی جاتی ہے اب عزت نہیں بگڑتی ہوری کو بھولا پر دیا آ رہی تھی بیچارہ اس کلٹا کے فیر میں پڑکھر اپنی زندگی برباد کیا ڈالتا ہے چھوڑ کر جائے بھی تو کیسے ستری کو اس طرح چھوڑ کر جانا کیا سہج ہے یہ چوڑیل اسے وہاں بھی تو چین سے نہ بیٹھنے دے گی کہیں پنچائت کرے گی کہیں روٹی کپڑے کا دعویٰ کرے گی ابھی تو گاؤں ہی کے لوگ جانتے ہیں کسی کو کچھ کہتے سنکوچ ہوتا ہے کنفوسکیاں کرتے ہی رہ جاتے ہیں تب تو دنیا بھی بھولا ہی کو برا کہے گی لوگ یہی تو کہیں گے کہ جب مرد نہ چھوڑ دیا تو بیچاری ابلا کیا کرے مرد برا ہو تو عورت کی گردن کھاٹ لے گا عورت بری ہو تو مرد کے موہ میں کالک لگا دے گی اس کے دو مہینے بعد ایک دن گاؤں میں یہ خبر پھیلی کہ نہوری نے مارے جوتوں کے بھولا کی چاند گنجی کر دی ورشہ سماپت ہو گئی تھی اور ربی بونے کی تیاریاں ہو رہی تھی ہوری کی اوخ تو نیلام ہو گئی تھی اوخ کے بیج کے لیے اسے روپے نہ ملے اور اوخ نہ بوئی گئی ادھر داہنہ بیل بھی بیٹھا اوخ ہو گیا تھا اور ایک نئے بیل کے بینا کام نہ چل سکتا تھا پونیا کا ایک بیل نالے میں گر کر مر گیا تھا تب سے اور بھی ارچن پڑ گئی تھی ایک دن پونیا کے کھیت میں حل جاتا ایک دن ہوری کے کھیت میں کھیتوں کی جتائی جیسی ہونی چاہیے ویسی نہ ہو پاتی تھی ہوری ہل یہ کھیت میں گیا مگر بھولا کی چنتہ بنی ہوئی تھی اس نے اپنے جیون میں کبھی یہ نہ سنا تھا کہ کسی ستری نے اپنے پتی کو جوتے سے مارا ہو جوتوں سے کیا تھپڑ یا گھونسے سے مارنے کی بھی کوئی گھٹنا اسے یاد نہ آتی تھی اور آج نوہری نے بھولا کو جوتوں سے پیٹا اور سب لوگ تماشات دیکھتے رہے اس سارت سے کیسے اس ابھاگے کا گلہ چھوٹے اب تو بھولا کو کہیں ڈوب ہی مرنا چاہیے جب زندگی میں بدنامی ہے اور دردسہ کے سوا اور کچھ نہ ہو تو آدمی کا مر جانا ہی اچھا کون بھولا کے نام کو رونے والا بیٹھا ہے بیٹے چاہے کریا کرم کر دیں لیکن لوگ لاج میں بس آنسو کسی کی آنکھ میں نہ آئے گا ترسنا کے بس میں پڑھ کر آدمی اس طرح اپنی زندگی چوپٹ کرتا ہے جب کوئی رونے بالا ہی نہیں تو پھر زندگی کا کیا موہ اور مرنے سے کیا ڈرنا ایک یہ نوہری ہے اور یہ ایک چمارن ہے سلیا دیکھنے سننے میں اس سے لاکھ درجے اچھی چاہے دو کو کھلا کر کھائے اور رادی کا بنی گھومیں لیکن مجھوری کرتی ہے بھوکھوں مرتی ہے اور مطعی کے نام پر بیٹھی ہے اور میں نردئی بات بھی نہیں پوچھتا کون جانے دھنیا مر گئی ہوتی تو آج ہوری کی بھی یہی دشاہ ہوتی اس کی موت کی کلپنا ہی سے ہوری کو رومان چھو اٹھا دھنیا کی مورتی مانسک نیتروں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی سیوہ اور تیاغ کی دیوی زبان کی دیج پر موم جیسا ہردے پیسے پیسے کے پیچھے پران دینے والی پر مریادہ رکشہ کے لیے اپنا سروس وخوم کر دینے کو تیان سامنے کیا ہے چلتی تھی تو رانی سی لگتی تھی جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا یہی پٹیشوری اور جھنگوری تب جوان تھے دونوں دھنیا کو دیکھ کر چھاتی پر ہاتھ رکھ لیتے تھے دوار کے سو سو چکر لگاتے تھے ہوری ان کی تاک میں رہتا تھا مگر چھیڑنے کا کوئی بہانہ نہ پاتا تھا ان دنوں گھر میں کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی پالا پڑ گیا تھا اور دوگ جھڑبیریاں کھا کھا کر دن کارتے تھے ہوری کو کہت کے کیمپ میں کام کرنے جانا پڑتا تھا چھے پیسے روز ملتے تھے دھنیا گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی کبھی کسی نے اسے کسی چھیلہ کی اور تاکتے نہیں دیکھا پٹیشوری نے ایک بار کچھ چھیڑ کی تھی اس کا ایسا موتوڑ جواب دیا تھا کہ اب تک نہیں بھولے سہیسا اس نے ماتا دین کو اپنی اور آتے دیکھا کسائی کہیں کہا کیسا تلک لگائے ہیں مانو بھگوان کا اصلی بھگت ہے رنگا ہوا سیار ایسے برہمن کو پا لگن کون کرے ماتا دین نے سمی پا کر کہا تمہارا داہینا تو بڑا ہو گیا ہوری اب کی سنچائی میں نہ ٹھہرے گا کوئی پانچ سال ہوئے ہوں گے اسے لائے ہوری نے دائیں بیل کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا کیسا پانچ ہوا یہ آٹھوان چل رہا ہے بھائی جی تو چاہتا ہے ایسے پنسن دے دوں لیکن کسان اور کسان کے بیل ان کو جمراج ہی پنسن دے تو ملے اس کی گردن پر جوا رکھتے میرا من کچوڑتا ہے بیچارہ سوچتا ہوگا اب بھی چھٹی نہیں کب کیا میرا ہار جوتے گا لیکن اپنا کوئی کابو نہیں تم کیسے چلے اب تو جی اچھا ہے ماتا دین ادھر ایک مہینے سے ملیریے جوار میں پڑا تھا ایک دن تو اس کی ناڑی چھوٹ گئی تھی چار پائی سے نیچے اتار دیا گیا تھا تب سے اس کے مند میں یہ پریرنا ہوئی تھی کہ سلیہ کے ساتھ اتیچار کرنے کا اسے یہ دنڈ ملا ہے جب اس نے سلیہ کو گھر سے نکالا تب بہ گرفبتی تھی اسے تنک بھی دیا نہیں آئی پورا گرف لے کر بھی بے مجوری کرتی رہی اگر دھنیا نے اس پر دیا نہ کی ہوتی تو مر گئی ہوتی کیسی کیسی مصیبتیں جھیل کر جی رہی ہیں پروی دھوکر بیسیلیا کو ہوری کے ہستے دو روپے دینے آیا ہے اگر ہوری اسے بے روپے دے دیں تو میں اس کا بہت اپکار مانے گا ہوری نے کہا تمہیں جا کر کیوں نہیں دے دیتے ماتہ دین نے دین بھاو سے کہا مجھے اس کے پاس مت بھیجو ہوری میں دو کونسا مولے کر جاؤں ڈر بھی لگ رہا ہے کہ مجھے دیکھ کر کہیں فٹکار نہ سنانے لگے تم مجھ پر اتنی دیا کرو ابھی مجھ سے چلا نہیں چھاتا لیکن اسی روپے کے لیے ایک ججبان کے پاس کوس بھر دوڑا گیا تھا اپنی کرنی کا پھل بہت بھوک چکا اس بمہنئی کا بوجھ اب نہیں اٹھایا اٹھتا لکھ چھپ کر چاہے جتنے کو کرم کرو کوئی نہیں بولتا پرتچ کچھ نہیں کر سکتے نہیں کل میں کلنک لگ جائے گا تم اسے سمجھا دینا دادا کہ میرا اپراد شما کر دے یہ دھرم کا بندھن بڑا کڑا ہوتا ہے جس سماج میں جنمے اور پلے اس کی مرزادہ کا پالن تو کرنا ہی پڑتا ہے اور کسی جاتے کا دھرم بگڑ جائے تو اسے کوئی وشیش ہانی نہیں ہوتی برہمن کا دھرم بگڑ جائے تو بھے کہیں کا نہیں رہتا اس کا دھرم ہی اس کے پرووجوں کی کمائی ہے اسی کی بے روٹی کھاتا ہے اس ورازچت کے پیچھے ہمارے تین سو بگڑ گئے تو جب بے دھرم ہو کر ہی رہنا ہے تو پھر جو کچھ کرنا ہے پرتچ کروں گا سماج کے ناتے آدمی کا اگر کچھ دھرم ہے تو منشی کے ناتے بھی اس کا کچھ دھرم ہے سماج دھرم پالنے سے سماج آدھر کرتا ہے مگر منشی دھرم پالنے سے تو یہ شورپرسن ہوتا ہے سندھ ہے سمی جب ہوری نے سلیہ کو ڈرتے ڈرتے روپے دیئے تو بے جیسے اپنی تپسے کا بردان پا گئی دکھ کا بہار تو بے اکیلے اٹھا سکتے تھی سکھ کا بہار تو اکیلے نہیں اٹھتا کسے یہ خوشکا وری سنائیں دھنیا سوے اپنے دل کی باتیں نہیں کہہ سکتی کاؤں میں اور کوئی پرانی نہیں جس سے اس کی گھنسٹتہ ہو اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے سونا ہی اس کی سہیلی تھی سلیہ اس سے ملنے کیلئے آتور ہو گئی رات بھر کیسے سبر کرے من میں ایک آندھی سی اٹھ رہی تھی اب یہ اناتھ نہیں ہے ماتا دین نے اس کی بہاں پھر سے پکڑ لی بکرال مقبالی کھائی نہیں ہے لہلاتا ہوا ہرہ بھرا میدان ہے جس میں جھرنے گا رہے ہیں اور ہرن کلے لے کر رہے ہیں اس کا روٹا ہوا سنے آج انمت تو ہو گیا ہے ماتا دین کو اس نے من میں کتنا پانی پی پی کر کوسا تھا اب بے ان سے کشمہ دان مانگے گی اس سے سچ مچ پڑی بھول ہوئی کہ اس نے ان کو سارے گاؤں کے سامنے اپمانت کیا میں تو چمارن ہیں جاتی کی ہے تھی اس کا کیا بگڑا آج دس بیس لگا کر برادری کو روٹی دے دے پھر برادری میں لے لی جائے گی اس بیچارے کا تو صدا کے لیے دھرم ناس ہو گیا وہ مرزاد اب انہیں پھر نہیں مل سکتا وہ کرود میں کتنی اندھی ہو گئی تھی کہ سب سے ان کی پریم کا ڈھنڈورہ پیٹتے پھریں ان کا تو دھرم بھرست ہو گیا تھا انہیں تو کرود تھا ہی اس کے سر پر کیوں بھوت سوار ہو گیا وہ اپنے ہی گھر چلی جاتی تو کون برائی ہو جاتی گھر میں اسے کوئی بانس تو نہ لیتا دیس ماتا دین کی پوجہ اسی لیے تو کرتا ہے کہ وہ نیم دھرم میں رہتے ہیں وہی دھرم نشت ہو گیا تو وہ کیوں نہ اس کے کھون کے پیاسے ہو جاتے ذرا دیر پہلے تک اس کی نظر میں سارا دوش ماتا دین کا تھا اور اب سارا دوش اپنا تھا سہردیتہ نے سہردیتہ پیدا کی اس نے بچے کو چھاتی سے لگا کر خوب پیار کیا اب اسے دیکھ کر لجہ اور گلانی نہیں ہوتی اب بے کیول اس کی دیا کا پاتر نہیں اب بے اس کے سمپورن ماترسنے اور گرو کا ادھکاری ہے کاتک کی روپہلی چاندنی پرکرتی پر مدھر سنگیت کی بھانتی چھائی تھی سلیا گھر سے نکلی وہ سونا کے پاس جا کر یہ سکھ سمباد سنائے گی اب اس سے نہیں رہا جاتا ابھی تو سانج ہوئی ہے ڈونگی مل جائے گی وہ قدم بڑھاتی ہوئی چلی ندی پر آ کر دیکھا تو ڈونگی اس باہر تھی اور مانجھی کا کہیں پتہ نہیں چاند گھل کر جیسے ندی میں بہا جا رہا تھا وہ ایک کشن کھڑی سوچتی رہی پھر ندی میں گھس پڑی ندی میں کچھ ایسا زیادہ پانی تو کیا ہوگا اس اولاس کے ساغر کے سامنے میں ندی کیا چیز تھی پانی پہلے تو گھٹنوں تک تھا پھر کمر تک آیا پھر انت میں گردن تک پہنچ گیا سلیہ ڈری کہیں ڈوب نہ جائے کہیں کوئی گڑھا نہ پڑ جائے پر اس نے جان پر کھیل کر پاؤں آگے بڑھایا اب بھے مجدار میں ہے موت اس کے سامنے ناچ رہی ہے مگر بھے گھڑھائی نہیں اسے تیر نہ آتا ہے لڑکپن میں اسی ندی میں بھے کتنی بار تیر چکی ہے کھڑے کھڑے ندی کو پار بھی کر چکی ہے پھر بھی اس کا کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا مگر پانی کم ہونے لگا اب کوئی بھے نہیں اس نے جلدی جلدی ندی پار کی اور کنارے پہنچ کر اپنے کپڑے کا پانی نیچوڑا اور شیط سے کامتی آگے بڑھی چاروں طرف سنناٹا تھا گیدڑوں کی آواز بھی نہ سنائی پڑتی تھی اور سونا سے ملنے کی مدھر کلپنا اسے اڑھائے لیے جاتی تھی مگر اس گاہوں میں پہنچ کر اسے سونا کے گھر جاتے سنکوچ ہونے لگا مدھرہ کیا کہے گا اس کے گھر والے کیا کہیں گے سونا بھی بگڑے گی کہ اتنی رات گئے تو کیوں آئی دیہاتوں میں دن بھر کے تھکے ماندے کسان سرے شام ہی سو جاتے ہیں سارے گاؤں میں سوتا پڑ گیا تھا مدھرہ کے گھر کے دوار بند تھے سلیا کیوار نہ کھلوا سکی لوگ اسے اس بیش میں دیکھ کر کیا کہیں گے وہیں دوار پر علاو میں ابھی آگ چمک رہی تھی سلیا اپنے کپڑے سینکھنے لگی سہسا کی بار کھلا اور مدھرہ نے باہر نکل کر پکا رہا ارے کون بیٹھا ہے علاو آپ کے پاس سلیا نے جلدی سے انچل سر پر کھینچ لیا اور سمی پا کر بولی میں ہوں سلیا سلیا اتنی رات گئے کیسے آئی وہاں تو سب کسل ہے ہاں سب کسل ہے جی گھوڑا رہا تھا سوچا چلوں سب سے بھیند کرتی آؤں دن کو تو چھٹی ہی نہیں ملتی تو کیا ندی تھہا کر آئی ہیں اور کیسے آتی پانی کم تھا مدھرہ اسے اندر لے گیا براؤٹے میں اندھیرہ تھا اس نے سلیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی اور کھینچا سلیا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا اور روب سے بولی دیکھو مدھرہ چھیڑو گے تو میں سونا سے کہہ دوں گی تم میرے چھوٹے بہنوئی ہو یہ سمجھ لو معلوم ہوتا ہے سونا سے من نہیں پڑتا مدھرہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا تم بہت نٹھو روزلو اس وقت کون دیکھتا ہے کیا میں سونا سے سندر ہوں اپنے بھاگ نہیں بکھانتے کی ایسے اندر کی پری پا گئے اب بھونہ بننے کا من چلا ہے اسے کہہ دوں تو تمہارا مو نہ دیکھے مدھرہ لمپٹ نہیں تھا سونا سے اسے پریم بھی تھا اس وقت اندھیرہ اور اکانت اور سلیا کا یعون دیکھ کر اس کا من چنچل ہو اٹھا تھا یہ تمبیح پا کر ہوش میں آ گیا سلیا کو چھوڑتا ہوا بولا تمہارے پیروں میں پڑتا ہوں سلو اس سے نہ کہنا ابھی جو سجا چاہو دے لو سلو کو اس پر دیا آ گئی دھیرے سے اس کے موپر چپت جمع کر بولی اس کی سجا یہی ہے کہ پھر مجھ سے ایسی سرارت نہ کرنا نہ اور کسی سے کرنا نہیں سونا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی میں قسم کھاتا ہوں سلو اب کبھی ایسا نہ ہوگا اس کی آواز میں یاچنا تھی سلو کا من اندولیت ہونے لگا اس کی دیا سرس ہونے لگی اور جو کرو تو تم جو چاہنا کرنا سلو کا موہ اس کے موہ کے پاس آ گیا تھا اور دونوں کی سانس اور آواز اور دہے میں کمبن ہو رہا تھا سہسا سونا نے بکارا کس سے باتیں کرتے ہو وہاں سلو پیچھے ہٹ گئی مطورہ آگے بڑھ کر آنگن میں آ گیا اور بولا سلو تمہارے گاہوں سے آئی ہے سلو بھی پیچھے پیچھے آ کر آنگن میں کھڑی ہو گئی اس نے دیکھا سونا یہاں کتنے آرام سے رہتی ہیں اوزاری میں کھاٹ ہے اس پر سجنی کا نرم بستر بچھا ہوا ہے بلکل بیسا ہی جیسے ماتا دین کی چار پائی پر بچھا رہتا تھا تکیہ بھی ہے لہاب بھی ہے کھاٹ کے نیچے لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے آنگن میں جوتسنہ نے آئینہ سا بچھا رکھا ہے ایک کونے میں تلسی کا چب اترا ہے دوسری اور جوار کے ٹھیٹوں کے کئی بوجھ دیبار سے لگا کر رکھے ہیں بیج میں پوالوں کے گٹھے ہیں سمیپ یہ اکھل ہے جس کے پاس کوٹا ہوا دھان پڑا ہوا ہے خپرہل پر لوکی کی بیل چڑی ہوئی ہے اور کئی لوکیاں اوپر چمک رہی ہیں دوسری اور کی اوزاری میں ایک گائے بندی ہوئی ہے اس کھنڈ میں ماتھرا اور سونا سوتے ہیں اور لوگ دوسرے کھنڈ میں ہوں گے سلیہ نے سوچا سونا کا جیون کتنا سکھی ہے سونا اٹھ کر آنگن میں آگئی تھی مگر سلیہ سے ٹوٹ کر گلے نہیں ملی سلیہ نے سمجھا شاید ماتھرا کے کھڑے رہنے کے کارن سونا سنکوچ کر رہی ہے یہ کون جانے اسے اب ابھیمان ہو گیا ہو سلیہ چمارین سے گلے ملنے میں اپنا اپمان سمجھتی ہو اس کا سارا اتصاہ تھنڈا ہو گیا اس ملن سے ہرش کے بدلے اسے ارشہ ہوئی سونا کا رنگ کتنا کھل گیا ہے اور دے کیسی کنچن کی طرح نکھر آئی ہے گٹھن بھی سوڑول ہو گیا ہے مخ پر گرہنیتوے کی گریما کے ساتھ یوودی کی سہاس چھوی بھی ہے سلو ایک کھن کیلئے جیسے منتر مگد سی کھڑی تاکتی رہ گئی یہ وہی سونا ہے جو سوکھی سی دہلیے جھونٹے کھولے ادھر ادھر دوڑا کرتی تھی مہینوں سر میں تیل نہ پڑتا تھا پھٹے چیتھڑے لپیٹے فرتی تھی آج اپنے گھر کی رانی ہے گلے میں ہنسولی اور ہمیل ہے کانوں میں کرنفول اور سونے کی بالیاں ہاتھوں میں چاندی کے چوڑے اور کنگن آنکھوں میں کاجل ہے مانگ میں سندور سلیہ کے جیون کا سورگ یہی تھا اور سونا کو وہاں دیکھ کر میں پرسند نہ ہوئی اسے کتنا گھمنڈ ہو گیا ہے کہاں سلیہ کے گلے میں باہیں ڈال گھاس چھلنے جاتی تھی اور آج سیدھی طاقتی بھی نہیں اس نے سوچا تھا سونا اس کے گلے لپٹ کا ذرا سا روئے گی اسے آدھر سے بیٹھائے گی اسے کھانا کھلائے گی اور گاؤں اور گھر کی سینکڑوں باتیں پوچھیں گی اور اپنے نئے جیون کے انبھاب بیان کرے گی سوہاگ رات اور مدھور ملن کی باتیں ہوں گی اور سونا کے موہ میں دہی جمع ہوا ہے وہ یہاں آ کر پچتائی آخر سونا نے روکھے سور میں پوچھا اتنی رات کو کیسے چلی سلو سلو نے آنسوں کو روکنے کی چیشتھا کر کے کہا تم سے ملنے کو بہت جی چاہتا تھا اتنے دن ہو گئے بھیٹ کرنے چلی آئی سونا کا سور اور کٹھور ہوا لیکن آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو دن کو کہ اتنی رات گئے واسطم میں سونا کو اس کا آنا برا لگ رہا تھا وقت سمئے اس کی پریم کریڑا اور ہاس ویلاس کا تھا سلو نے اس میں بادک ہو کر جیسے اس کے سامنے سے پروسی ہوئی تھالی کھینچ لی تھی سلو نسنگی سی بھومی کی اوہ تاک رہی تھی دھرتی کیوں نہیں فٹ جاتی کی بے اس میں سماج آئے اتنا اپمان اس نے اپنے اتنے ہی جیون میں بہت اپمان سہا تھا بہت دردشہ دیکھی تھی لیکن آج یہ فانس جس طرح اس کے انتہ کرن میں چپ گئی ویسی کبھی کوئی بات نہ چپی تھی گوڑ گھر کے اندر مٹکوں میں بند رکھا ہو تو کتنا ہی مصلہ دھار پانی بر سے کوئی ہانی نہیں ہوتی پر جس وقت وہ دھوپ میں سوکھنے کے لیے باہر فیلایا گیا ہو اس وقت تو پانی کا ایک چھینٹہ بھی اس کا سروناش کر دے گا سلیہ کے انتہ کرن کی ساری کومل بھاونائیں اس وقت موہ کھولے بیٹھی تھی کہ آکاش سے امرت برشا ہو گئی ورسہ کیا امرت کے بدلے وش اور سلیہ کے روم روم میں دوڑ گیا سر پدنش کے سمان لہریں آئیں گھر میں اپباس کرے سو رہنا اور بات ہے لیکن پنگت سے اٹھا دیا جانا تو ڈوب مرنے کی بات ہے سلیہ کو یہاں ایک اکشن ٹھہرنا بھی اسہائے ہو گیا جیسے کوئی اس کا گلہ دبائے ہوئے ہو بھا کچھ نہ پوچھ سکی سونا کے من میں کیا ہے یہ بھاں پر رہی تھی بامبی میں بیٹھا ہوا سامپ کہیں باہر نہ نکل آئے اس کے پہلے ہی بے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی کیسے بھاگے کیا بہا نہ کرے اس کے پران کیوں نہیں نکل جاتے مدھورا نے بھنڈارے کی کونجی اٹھا لی تھی کہ سلیہ کے جلپان کے لیے کچھ نکال لائے کرتب بے ویموڑ سا کھڑا تھا ادھر سلو کی سانس ٹنگی ہوئی تھی مانو سر پر تلوار لٹک رہی ہو سونا کی درستی میں سب سے بڑا پاپ کسی پروش کا پرستری اور ستری کا پرپروش کی اور تاکنا تھا اس اپراد کے لیے اس کے یہاں کوئی کشمانہ تھی چوری ہتیا جال کوئی اپراد اتنا بھیشن نہ تھا ہنسی دل لگی کو بھے برا نہ سمجھتے تھی اگر کھلے ہوئے روپ میں ہو لکے چھپے کی ہنسی دل لگی کو بھی بھے ہیہ سمجھتے تھی چھٹپن سے ہی بھے بہت سی ریتی کی باتیں جاننے اور سمجھنے لگی تھی ہوری کو جب کبھی ہارٹ سے گھر آنے میں دیر ہو جاتی تھی اور دھنیا کو پتہ لگ جاتا تھا کہ بھے دلاری سہوائن کی دکان پر گیا تھا چاہے تمباکھو لینے ہی کیوں نہ گیا ہو تو بھے کئی کئی دن تک ہوری سے بولتی نہ تھی اور نہ گھر کا کام کرتی تھی ایک بار اسی بات پر بھے اپنے نیہر بھاگ گئی تھی یہ بھاونہ سونا میں اور تیبر ہو گئی تھی جب تک اس کا بیباہ نہ ہوا تھا یہ بھاونہ اتنی بلوان نہ تھی پر بیباہ ہو جانے کے بعد تو اس نے ورت کا روپ دھارن کر لیا تھا ایسی ستری پرشوں کی اگر خال بھی کھینچ لی جاتی تو اسے دیا نہ آتی پریم کے لیے دامپتے کے باہر اس کی درستی میں کوئی ستھان نہ تھا ستری پرش کا ایک دوسرے کے ساتھ جو کرتب ہے اسی کو بھے پریم سمجھتی تھی پھر سلو سے اس کا بہن کناتا تھا سلو کو بھے پیار کرتی تھی اس پر بشواس کرتی تھی وہی سلو آج اس سے بشواس گھات کر رہی ہے مطورہ اور سلو میں عورشہ ہی پہلے سے سانٹ گھانٹ ہوگی مطورہ اس سے ندی کے کنارے کھیتوں میں ملتا ہوگا اور آج بھے اتنی رات گئے ندی پار کر کے اسی لیے آئی ہے اگر اس نے ان دونوں کی باتیں نہ سننی ہوتی تو اسے خبر تک نہ ہوتی مطورہ نے پریم ملن کے لیے یہی افسر سب سے اچھا سمجھا ہوگا گھر میں سنناٹا جو ہے اس کا اہردے سب کچھ جاننے کے لیے وکل ہو رہا تھا پہ سارا رہشت جان لینا چاہتی تھی جیسے اپنی رکشہ کے لیے کوئی ودھان سوچ سکے اور یہ مطورہ یہاں کیوں کھڑا ہے کیا بھے اسے کچھ بولنے بھی نہ دے گا اس نے روشت سے کہا تم باہر کیوں نہیں جاتے یا یہیں پہرہ دیتے رہوگی مطورہ بینا کچھ کہے باہر چلا گیا اس کے پران سوکھے چاہتے تھے کہ کہیں سلو سب کچھ کہنا ڈالے اور سلو کے پران سوکھے جاتے تھے کہ اببے لٹکتی ہوئی تلوار سر پر گرا چاہتی ہے تب سونا نے بڑے گمبھیر سور میں سلو سے پوچھا دیکھو سلو مجھ سے ساب ساب بتا دو نہیں میں تمہارے سامنے یہیں اپنے گردن پر گنڈا سا مار لوں گی پھر تم میری سوت بن کر راج کرنا دیکھو گنڈا سا بے سامنے پڑا ہے ایک میان میں دو تلواریں نہیں دہ سکتی اس نے لپک کر سامنے آنگن میں سے گنڈا سا اٹھا لیا اور اسے ہاتھ میں لیے پھر بولی یہ مت سمجھنا کہ میں خالی دھمکی دے رہی ہوں کرود میں میں کیا کر بیٹھوں نہیں کہہ سکتی ساب ساب بتا دو سلیہ کام پٹھی ایک ایک شبد اس کے موں سے نکل پڑا مانو گراموں فون میں بھری ہوئی آواز ہو وہ ایک شبد بھی نہ چھپا سکی سونا کے چہرے پر بھیشن سنکلپ کھیل رہا تھا مانو کھون سوار ہو سونا نے اس کی اور برچھی کسی چوبنے والی آنکھوں سے دیکھا اور مانو کٹار کا آگھات کرتی ہوئی بولے ٹھیک ٹھیک کہتی ہو بلکل ٹھیک اپنے بچے کی قسم کچھ چھپایا تو نہیں اگر میں نے رتی بھر بھی چھپایا ہو تو آنکھیں پھوٹ جائیں تم نے اس پاپی کو لات کیوں نہیں ماری اسے دانت کیوں نہیں کٹ لیا اس کا کھون کیوں نہیں پی لیا چلائی کیوں نہیں سلو کیا جواب دے سونا نے ان مادینی کی بھانتی انگارے کسی آنکھیں نکال کر کہا بولتی کیوں نہیں کیوں تُنے اس کی ناک دانتوں سے نہیں کٹ لی کیوں نہیں دونوں ہاتھوں سے اس کا گلہ دبا دیا تب میں تیرے چرونوں پر صرف جھکا تھی اب تو تم میری آنکھوں میں ہرجائی ہو نریب بے سوا اگر یہی کرنا تھا تو ماتہ دین کا نام کیوں کلنگ کت کر رہی ہے کیوں کسی کو لے کر بیٹھ نہیں جاتی کیوں اپنے گھر نہیں چلی گئی یہی تو تیرے گھر والے چاہتے تھے تو اپلے اور گھاس لے کر باجار جاتی ہے وہاں سے روپے لاتی ہے اور تیرا باپ بیٹھا اسی روپے کی تاڑی پیتا پھر کیوں اس پرامن کا آپ مان کروایا کیوں اس کی عابروں میں بٹا لگایا کیوں ستونتی بنی بیٹھی ہو جب اکیلے نہیں رہا جاتا تو کسی سے سگائی کیوں نہیں کر لیتی کیوں ندی طلاب میں ڈوپ نہیں مرتی کیوں دوسروں کے جیون میں بس کھولتی ہے آج میں تجھ سے کہہ دیتی ہوں اگر اس طرح کی بات پھر ہوئی اور مجھے پتہ لگا تو تینوں میں سے ایک بھی جیتے نہ رہیں گے بس اب موں میں کالک لگا کر جاؤ ہاتھ سے میرے اور تمہارے بیچ میں کوئی ناتا نہیں رہا سلو دھیرے سے اٹھی اور سمحل کر کھڑی ہوئی جان پڑا اس کی کمار ٹوٹ گئی ہے ایک شن سہاس بٹوڑتی رہی کینٹو اپنے صفائی میں کچھ سوج نہ پڑا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ تھا سر میں چکر کنٹھ سوک رہا تھا اور ساری دے سن ہو گئی تھی مانو روم چھدروں سے پران اڑے جا رہے ہوں ایک ایک پگ اس طرح رکھتی ہوئی مانو سامنے گڑھا ہے تب باہر آئی اور ندھی کی اور چلی دوار پر مطورہ کھڑا تھا بولا اس وقت کہاں جاتی ہو سلو سلو نے کوئی جباب نہ دیا مطورہ نے پھر کچھ نہ پوچھا وہی روپہلی چاندنی اب بھی چھائی ہوئی تھی ندھی کی لہریں اب بھی چاند کی کرنوں میں نہا رہی تھی اور سلو وکشپ تسی سوپ نچھایا کی بھانتی ندھی میں چلی جا رہی تھی